انڈیا کے پرائیم نیسٹر یو ایس کے ویزٹ پہ تھے اور اس کے بعد انہیں نے جپٹ کا ویزٹ کیا جہاں پر انہیں جپٹ کے پریزیڈنٹ نے ہائی ایس نیشنل ایوارڈ دیا اور اس ایوارڈ کو ملا کر اب تک 13 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو ہائی ایس نیشنل ایوارڈ دے چکے ہیں جن میں یو ای بھی ہے جن میں سعودیہ بھی ہے اور اب جپٹ بھی شامل ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اسلامی کنٹریز تی ریلیشن نہ صرف بہتر کر رہے ہیں بلکہ ہائی ایس نیشنل ایوارڈ دے رہے ہیں انڈیا پرائیم نیسٹر کو جبکہ ہمارے ریلیشن ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ یا اوورال دی ورلڈ اگر دیکھا جائے کہ اس طرح سے ہیں یہ چیزیں سب جانیں گے آپ دو عرب کے لیے سوڈیا کو دیکھتے ہیں آپ دو بلین کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں ایمیف سے اور وہ آپ کو جس طرح دھتکار رہے ہوتے ہیں یا ڈوب مر سال میں دو سال میں آپ کو ٹیک آف کنڈیشن میں لے آئیں گے وہ جھوٹ بولتے ہیں نیکس ٹائم جس کو بھی آپ میرا کھانا وہاں تیار ہو رہا ہے تو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں نیکس ٹائم آپ جب بھی آپ وائنڈ اپ کریے گا لیکن ایک قویسٹن جو زبردست کیا ہے وہ اس کا انصر دیجئے مجھے بتائیں اگر یو ای کی بات کریں سودیا کی بات کریں ایجپٹ کی بات کریں یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے انڈیا کے پرائیم میسٹر کو آوارڈ دیا اپنا نیشنل جو انسا آوارڈ ہوتا ہے ہائیس نیشنل وارڈ ابھی وہ ایجپٹ کے بیدر جہاں پر انہیں وارڈ دیا جا رہا ہے کیا وجہ انڈیا کے ریلیشن کی مسلم کنٹریز کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں ٹاپک میں یہ ہے میں آپ کے بتاتا ہوں ایک یہ سینگ ہے انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر کہ آپ صرف اس طرف جاتے ہیں جہاں آپ کو بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل پولٹکس کے اندر کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہے اور کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہے ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آرہی کہ ہماری جو پبلک ہے اس کے اندرہ ویرنس نہیں ہے ہمیں پبلک کے اندر ہمارے پولٹیشن کے ذریعے صرف وہ بات سننے کو ملتی ہے جو پبلک کو اچھی لگتی ہے جو حقائق ہیں اس کے بلکو اُلٹ ہیں اس بات سے میں ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ ہم سے سائیڈ پر رکھے گئے ہیں ہمیں صرف روٹی کپڑا مکان پر لگایا ہے دنیا جہاں جا رہی ہے وہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا یہ بتائیں ریلیشن بہتر ہو جائیں ٹریڈ ہو جائیں لیکن یہ اوارڈ دیئے اور چھے کنٹریز ہیں جنہوں نے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو اوارڈ دیئے ہیں نیشنل ہائی ایس نیشنل اوارڈ جس میں سکس کنٹری ایسے ہیں ج جس میں عیجبت بھی آ گیا جس میں سعودیہ یووی بھی آ گیا جس میں بہرین بھی آ گیا اور اصریقے سے کیا مطلب اوارڈ دیا جا رہا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہیں نہ کہیں ان کا وہاں پے میں اپکت کرتا ہوں آپ انڈیا کا اور پاکستان کا جیگرافیا اگر غور سے دیکھتے ہیں ایشیا کا جیگرافی ہے اس کو آپ غور سے دیکھتے ہیں نا تو ٹریڈ کی جتنی بینفیشری آپ ایشیا میں لے سکتے ہیں جتنا آپ ایشیا سے لے سکتے ہیں어 اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ چائنا کو دیکھیں وہ اس وقت ابھی ٹوٹلی آناؤنس نہیں ہے لیکن وہ بیک سٹیپ کے اوپر ایک آناؤنس سوپر پاور ہے اس نے اپنی اکانومی بہتر کی ہے ٹریڈ کے ذریعے ٹھیک ہے اور وہ جتنی ٹریڈ کرتا ہے تو سی کرتا ہے اسی وہ جو ٹریڈ وہ جو سفر ایک وہ سمندر سے کرتا ہے اسی کو کرٹیل کرنے کے لیے وہ سی پیک یہاں ڈیولپ کر رہا ہے سوی سی پیک کے ذریعے کہ آپ کے مثال دے رہا ہوں کہ جو سفر چائنا کو سو روپے کا پڑھتا تھا وہ وہی سفر یہاں سے اس کو بیس روپے کا پڑھے گا میں عام انسان ہوں میں عام پاکستان مجھے یہ نہیں پتا سی پیک یا کون سا پیک ہوں گے یہ پتا ہونا چاہیے یا مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف جائے پاکستان میں پیٹرول سستہ ہو پاکستان میں آٹا چینی سستے ہو ٹھیک ہو گیا تو اگر وہ سی پیک بان رہا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہو رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام انسان یہ پوچھتا ہے سر میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا بسکلی جو ٹرس لیول ہوتا ہے نا ٹرس لیول بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہے بسکلی وہ خود کہتی ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اب اب خود سوچیں کہ جو بانا خود کہہ رہا ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز اس کی سپٹ کی ہوگی جب بھی بارگین ہوتا ہے وہ گیون ٹیک کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ گیون ٹیک نہیں ہیں اگر آپ کچھ لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ہے تو گیو سمتنگ اور اگر آپ نہیں کچھ دے سکتے تو وہ آپ کو اپنی کنڈیشنز کی اوپر ٹریڈ کریں گے آپ پولیٹیکل سائنس کے سوڈنٹ ہیں لاس میں یہ بتا دیں ہمارے پولیٹیشنز میں یا ہمارے پولیٹیکل سیسٹم میں اور نیبر انڈیا کے پولیٹیکل سیسٹم میں کیا فرق ہے ان کے پولیٹیشنز میں ہمارے پولیٹیشنز میں ان کے پرائیم نیسٹر اور ہمارے پرائیم نیسٹر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لال بادور شاہستری ایک پرائیم نیسٹر تھے انڈیا کے تو ان کے ایوب خان کے دور میں نہیں نہیں یہ بات کو بتا رہا ہوں میں آئی گیس سیونٹیز سے پہلے کیا ہے لال بادور شاہستری وہاں کے پرائیم نیسٹر تھے تو ان کو ایک دفعہ کچھ پرابلمز آئیں تھیں ان کی کچھ اسٹیبلیشمنٹ کی اوپر سے تو انہوں نے اپنے آرمی چیف کو ریموو کر دیا تھا اور یہاں پر ہمارے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں میں ان کا اصلی شیرہ آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یہ اپنے بجٹ ان سے کیا کہ پاس کرواتے ہیں یہ ان سے کیا کہ اپنے الٹے سیدھے کام کرواتے ہیں کسی کی فون کسی کا فون ریکارڈ کروارے ہیں کسی سے کسی کی گالیاں نکالتے ہیں کھڑے ہو کے اسی آرمی اگر وہ آرمی اتنی بری ہے اگر وہ چیف اتنا برا ہے تو اگر وہ جنسیز جو آپ کے نیچے کام کر رہی ہیں وہ اتنی بری ہیں تو ان سے بجٹ آپ کس طرح پاس کروا سکتے ہیں ان سے آپ یہ کس طرح کہا سکتے ہیں کہ تم مجھے صفحہ دو اگر آپ واقعی ہی اتنے سنسیر ہیں تو آپ دنکے کی چوٹ پر کام کریں اگر آپ کے پر ایک رپے کی بھی کرپشن کا الزام نہیں ہے کرپشن لےeminتی اس مو کو اگر آپ پر ایک رپے کی بھی کرپشن کا الزام نہیں ہے اگر آپ نے کرپشن نہیں کی ہوئی آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا سپوری نیٹ آپ سے اٹھ کے کوئی غلط بات کرے اور آپ سن لیں اس کو یہ کیسے پ bize نہیں کہیں کہیں آپ نے بھی کوئی غلطی کیا جو کہ اسے پتا ہے آپ نے کچھ نہ کچھ کیا جو آپ کو بلیک میل کر رہاں ورنہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے بات کی پاسٹ کی نائنٹین سیونٹیز کی بات کی آج جدید دور آ چکے ہیں تکنالوجی کر یوت سوشل میڈیا ہر چیز سامنے آ گئی ہے آج کے دور میں اگر پالٹکس کی بات کریں پاکستان کی یوت کہنے میں کہ بڑی آویرنیس آ رہی ہے یہ وہ آپ کو لگتا ہے آویرنیس آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آویرنیس جو دوسرے کنٹریز میں ہیں جس طریقے سے وہ ووٹ دیتے ہیں جن وجوہات کی بنا پر ووٹ دیتے ہیں کہ آج پاکستان میں ان وجوہات کی بنا پر ووٹ دیا جا رہا ہے ایسا بلکل نہیں ہے ایک پی ٹی آئی انٹی کرپشن کے اوپر موو کے اوپر گورنمنٹ میں آئی تھی جتنی پبلک خان صاحب کے ساتھ جوڑی تھی آپ جانتے ہیں ابھی بھی لوگ بے تہاشا پیاد کرتے ہیں خان صاحب سے لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار آٹھارہ تک شہباز شریف پنجاب کے اندر پانجے نہیں دے سکے اگر ہم یہ بات ایک طرف کہتے ہیں تو دوسری طرف ہم ساتھ میں یہ بات کیوں نہیں دیکھتے کہ دوہزار تیرہ سے لے کے اب تک مسلسل عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ایک اپی کے اندر وہ وہاں پر کیا چاہیے لے کے آئے ہیں وہاں پر گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آنے سے پہلے کیا حالات تھے اور آج کیا ہیں کتنا چینج ہے ہم پھر لڑتے نظر آ رہے ہیں نا ملب شباز شریف نقصان اور پاکستان کا وہاں پہ یہ دیکھنے میں ملتا ہے ہمیں انڈیا میں کہ جو ہم چیز نوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے پارٹی ادھر بھی بڑھی ہوں گی لیکن وہ انٹر نیشنل لیول پہ جب بات ہوتی ہے یہ ان کی نیشنل لیول پہ جو ایک یونٹی سامنے آتی ہے ان کی ہمارے یہاں پہ نیشنل لیول پہ یونٹی نہیں آتی ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا وہاں کی ہم انڈیا کو بہت کرتے ہیں لیکن یہ کوالٹی ہے انڈیا کی کہ وہاں پر جو پبلک انٹرسٹ کی پولیسیز ہوتی ہیں جو لاسٹ گورنمنٹ آتی ہے وہ آگے اس کو پرسو کرتی ہیں وہ اس کو کھاڑ کے نہیں پھینکتے یہاں پر یہاں پر جو پبلک انٹرسٹ کے منصوبے ہوتے ہیں ان کو اپروٹ کر دیا جاتا ہے پچھلے دنوں میں یہ خبر سننے میں آ رہی تھی ایڈونٹ نو کہ وہ ٹرو تھی یا نہیں تھی یہ سننے میں آیا تھا کہ جو خان صاحب نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا ہیلتھ کارڈ کا وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا بہت بڑا پروجیکٹ تھا وہ لیکن سننے میں آیا تھا کہ اس کو ختم کر دیا گیا ختم نہیں شاید بینزیر وہ کارڈ کے نام پہ اسے کنورٹ کر دیا گیا خبر آئی تھی لیکن کنفرمیشن نہیں ہے اچھا لگا بات کر کے لاسٹ میں پاس یہ بتا دیں دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم کریٹیسائز کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو چیز بہتر ہے اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے بہت سی چیزیں وہاں پہ بہتر ہیں آئی ٹی میں وہ کتنا آگے نکل چکے ہیں ان کی ویلیو انٹرنیشنل لیول پہ ان کی سیہ کتنی ہو چکی ہے ان کی ورث کتنی ہو چکی ہے ہمیں یہ چیز نہیں سیکھنے کی ضرورت ہے آپ آئی ٹی کو ایک طرف رکھ دیں بنگلہ دیش کی مثال لیتے ہیں بنگلہ دیش کی ایک کوٹ ہم پنجابی میں بڑا یوز کرتے ہوتے ہیں کہ تو دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے ان کا ٹکہ آج ہم سے سٹرونگ ہو چکا ہوئے وہ کیسے ہوئے انہوں نے وہاں پر جو ٹیک سٹائل ہے اس کو اتنا فسیلٹیٹ کیا ہے اتنا فسیلٹیٹ کیا ہے کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ اپنی ساری انڈسٹری اٹھا کے وہاں لے گئے ہیں اور وہ ٹکہ جس کو ہم کہتا تھے کہ دو ٹکے کا وہ آج ہم سے بہتر ہو چکی ہوئے ہیں یا ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے اور سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں میرا سوال ساتھ سیکھنے کے اوپر آپ نے بولا کہ میں سیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے ہم کیوں نہیں سیکھتے کہ ان کی یوتھ میں اور ہماری یوتھ میں کیا فرق ہے ہم سوشل میڈیا سارا دن دیکھتے ہیں موویز انڈیا دیکھتے ہیں مانداری سے بتائیے گا گانے ان کے سنتے ہیں اپیسوڈ ڈراماز جو بھی ہے شوز وغیرہ ان کے دیکھتے ہیں لیکن پولیٹیکل پوائنٹ آف یو سے ہم کیوں نہیں سیکھ لیتے کہ بھائی کوئی مارشل آنی لگا یہ ہم کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ ان کی یوتھ جو ان سے کتنی تیزی سے اپنے انٹر فیون شیپ کے اوپر آ رہی ہے کتنی تیزی سے وہ اپنے پروڑ جیکس چھوٹے چھوٹے کاری ہے جو کہ انٹرنیشن لیول پر ان کا نام بڑا ہو رہا ہے ایشیا کے اندر نا ایشیا کے اندر ایشیا کے اندر یہ کہہ لیا کہ ہماری بدکسمنتی ہے کہ یہاں پر جو ایک لیگیسی ہوتی ہے فیملی کی وہ چلتی ہے آپ پاکستان کی پولٹیکس دیکھیں یہاں پر ایک فیملی ہے جو چلتی ہے یہی چیز لنکا کے اندر ہے یہی چیز انڈیا کے اندر ہے اندرا گاندھی کو دیکھے رہا بھگنگا دیش کے اندر بھی یہی لیگیسی تھی لیکن ان لوگوں نے ایک کام اچھا کیا اپنی جو پبلک ہے وہاں پر انہوں نے ایڈوکیشن پر بہت کام کیا ہے تعلیم پر بہت کام کیا ہے یہی وجہ کہ وہاں پر آئیٹی بڑی وہاں ٹیکسٹائل بڑی وہاں پر سوفٹویر انجینرنگ کتنی زیادہ ہے وہاں پر آئیٹی کی انجینرنگ کتنی زیادہ ہے میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں انڈیا کی آئیٹی بنگلہ جس کا ٹیکسٹائل ٹھیک ہے وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں وہاں پر یہ خانے کھل چکی ہیں وہ سوچتے ہیں یہاں پر تعلیم کی کمی ہے لوگ سوچتے ہیں لوگ سنتے ہی نہیں ہیں آپ نے فیملی سسٹم کی بات کی پالٹکس میں تو وہاں پر اندرہ گاندی صاحبہ کی جو پارٹی ہے وہ اس لیے سے آج کل پاور میں نہیں ہے اپولیشن میں تو ہے لیکن جو آپ دیکھیں تو یہ بی جی پی ہے اس کے ان بہت زیادہ پاور میں اور ان کی پاور بڑھتی جا رہی ہے اور وہ کوئی فیملی سیٹ اپ تو نہیں ہے فیملی سسٹم نہیں آگے آ رہا میں آپ کو ایک بار بتاؤں تاریخ میں سے یہ ہے تلخ ہے تھوڑی سی لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ بسیکلی دھول کی تھاپ پر ناشنے والے لوگ ہیں ہم ہاتھیوں کے آگے ناشنے والے لوگ ہیں یہ مغل دور کی بات کر رہا ہوں میں ہم لوگ روٹی کپڑا اور مکان یہ سلوگن تو بڑا اچھا تھا لیکن روٹی روزی کے چکر میں اتنا گھمائے گئے ہیں کہ ہم اس سے باہر آ کے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہیں ہم اس کے اوپر آئے نہیں رہے ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ یہاں سے ایک ماسٹرز کے سٹوڈنٹ کو اٹھائیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک پی ایش ڈی کو اٹھائیں ایک ماسٹرز کے سٹوڈنٹ کو اٹھائیں اس سے پوچھیں کنٹ فیر کی اوپر وہ بات نہیں کر سکے گا سر میں آپ کو یہ بات ایسی ہے میں ہنڈر پر سر میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے بولا کہیں سے اٹھائیں میں ادھر گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں ادھر ہم بات کریں گے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ پوچھیں گے ٹاپک ہے میں کہوں گا جی ایسے انٹرنیشنل افیرز کے اوپر بات کر رہے ہیں ابھی جو انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے پولیٹی کا کوئی نہیں یار ہمیں انٹرنیشنل نہیں ہے جبکہ آپ ان سے پرنٹی پر بات کریں ان کو نہیں پتا ہوگا آپ ان سے آئی آر پر بات کریں ان کو نہیں پتا ہوگا بڑی معذرت کے ساتھ ان میں سے کسی کو اٹھا کے پوچھیں یا کسی ماسٹر کے بچے کو اٹھائیں ان سے ابھی یہاں کھڑے کھڑے پوچھیں کہ جناس آپ کی ڈیٹ آف ورس کیا ہے نہیں بتا سکیں گے ہمارے اصل ہیروز کون سے ہیں جنہوں نے ہمیں انگریزوں سے ازادی دلوائی یہ نہیں بتا سکیں گے آپ ایک دو تین کے نام بتائیں جو کہ مطلب جنہوں نے انگریزوں سے یہ پاکستان کی بات نہیں کہا رہا انگریزوں سے جو ازادی دلوائی ان میں کون کون سے تھے میں آپ کو جنہوں نے ہمیں یہ ہمارے جناس صاحب علامہ اقبال صاحب مولاہ محمد علی جوہر صاحب محمود عباد آجہ صاحب اس کے علاوہ اگر خواتین کی بات کرے جنہوں نے پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لئے کام کیا جنہوں نے انگریزوں سے مطلب ہندوستان کو ازادی دلوائی اوورال پھر بعد میں ہم علیدہ ہوئے جس میں لال اگر ہم بات کریں بہت سے ایسے ہمارے ہندو بھی آتے ہیں ہندو ہیروز آتے ہیں یا اس کے علاوہ سکھ برادری سے بہت آتے ہیں اسری کے ساتھ آپ بسکلی پوچھنا چاہ رہے ہیں پاٹیشن سے پہلے کے جو لوگ تھے تو یہ جنہ صاحب کی پاٹیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں اکبال صاحب پاٹیشن سے پہلے کی ہیں پراجر صاحب محمود عباد صاحب یہ پاٹیشن سے پہلے کی ہیں سر آغا خان صاحب یہ ان سے پہلے کی ہیں سر سید احمد خان وہ سے جنہوں نے بنیاد رکھی تھی اس چیز کی تونیشن تھیری کی نیتا جی باس کا نام نیتا جی بہت سے ہوگئے ابود اکرام ازاد ہوگئے اس کے بعد بہت سندر جی ہوگئے اور انڈیا کے اور ایسے بہت سے نام ہیں جو ان کا بنوا سکتے ہیں یہ وہ لوگ سے جو بڑے لوگ تھے یہاں تا کہ مہاتمہ گاندی ٹھیک ہے وہ اپوزیٹ کے اپوزیشن کے لیڈر تھے لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے بھوک اٹھال کی تھی ٹھیک ہے نا یہ بڑے لوگ تھے یہ ہسٹری ہمیں بتائی کیوں نہیں جاتی یہ ہمیں اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ ہمیں سننا نہیں چاہتے نہیں میرے خیال سے اگر سچ بتایا جائے گا تو ہی ہم حقیقت کو جانیں گے ہسٹری کو جانیں گے تو ہم آگے اپنے فیوچر کو بہتر کر پائیں آپ ہسٹری اپنی بچوں کو نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ہسٹری آپ کی جتنی طلق ہے وہ نہیں بتائی جا رہی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی اگر اتنا بڑا بتھ شکن تھا تو اپنے ملک میں توڑ گیا تھا ادھر آ کے جو اس نے لوٹ مار کی یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کی اندر سننا تھا یہ کیوں نہیں بتا رہے محمد بن قاسم اگر اتنا بڑا وارئر تھا تو اس نے پاکستان میں سندھ کے اندر آ کے جو اس وقت کے ملتان کے ایک نواب تھے مجھے نام انکس کی پورا مائن سے اس کو اس نے کیوں مارا تھا اگر وہ اس عورت کو بچانے کیلئے آیا تھا تو ملتان کے اس نواب کو اس نے کیوں مارا تھا اس کا مطلب ہے کرنے لوٹ مار مطلب کس سینس میں آئے ہمیں ضرورت ہے بسیکلی سلطان ٹیپو کی میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو اصل لیڈرز ہیں سلطان ٹیپو حیدر علی نور الدین زنگی یہ وہ لوگ ہیں سلاہ الدین یو بی خاص طور پر یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمیں آئے ضرورت ہے ایک ریکٹر اور ہے ہسٹری کے اندر شیر شاہ سوری آپ لاکھ اس سے اطلاع کریں اس آدمی سے لیکن صرف پانچ سال بندے ہیں رول کیا ای گیس اس نے پانچ سالوں کی اندر اس بندے نے ہندوستان کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اتنی ترقی اس نے کی تھی اور اس کی ایک مثال دوں آپ کو وہ ایک جگہ سے گزرا تھا تو وہاں پہ ایک درخت کٹا ہوا تھا اس نے بلائیا اس آدمی کو اور اسے پوچھا کہ اس درخت کو قتل کس نے کیا ہے تو اس نے یہ نہیں پوچھا تھا لیڈر لیڈر کسے کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1927 to 1949 ماؤزیتون جس نے چائنہ کو بنوایا تھا بلکل 22 سال کا پوچھا ٹیسٹ ہے 22 سال کا لونگ مارچ ہے ایک گملا بھی نہیں ٹوٹا 22 سال کا پوچھا ہمارے یہاں پہ تو ہم جناہ ہاؤس کو نہیں ہم نے تو جناہ ہاؤس کو نہیں چھوڑا آپ چھوڑ دیں آرمی پہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ڈھوپ مرنا چاہیے کہ ہماری فوج جو ہماری دفاع کے زامن ہے کور کمانڈر ہاؤس کی اوپر آپ نے ٹیسٹ کی ہے شرم نہیں آئی ہے آپ کو چھوڑ دیں اس کو بھی پبلک کو دیکھیں کہ جناہ ہاؤس کے اوپر ہمارے باپ کے اوپر کوئی بندہ انگلی بھی اٹھا ہے تو مرنے مارنے بھی آجتے ہیں بابا اے قوم ہیں بابا اے قوم ان کے گھر پہ اٹیک ہوا ہے اور آپ کی آپ کی آپ کی رگوں کے اندر خون نہیں دوڑا آپ کا خون نہیں جوش کھایا کہ یہ کیا ہوا ہے چھوڑ دیں اس کو بھی نیلسل منڈیلا کی اوپر آئیں نیلسل منڈیلا آئی گیس اس کی بھوک تھی لونگ وارک ٹو فریڈم اچھا انہوں نے بھی بیس بائیس سال جیل کٹی ہے کیا کیا بھر آکے سب کو معاف کر دیا آگے صرف کام کس پہ کیا آگے اپنے اکانومی کو بہتر کریں ایڈوکیشن کو بہتر کریں اپنی ہیلتھ کو بہتر کریں اپنے بچوں کو میٹرک سے پہلے کرنٹ فیر بتانا شروع کریں یہ چیز کی یہ پتہ چلے دنیا میں ہو کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں سے کسی سے بات کرے کرنٹ فیر کی اوپر ان کو وہ مو کھول کے ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم نے الگ بات پوچھ لیا ہے ان سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنٹ فیر کیا ہے آئی آر کیا ہے اس میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے دیکھیں بڑا مزہ آیا اور مجھے امید تھی جب انہوں نے بتایا کہ پلٹیکل سائنس کے سوٹ اینڈر خاص طور پر جب انہوں نے بتایا کمپیٹیٹیو ایکزیمز کی تیاری کر رہے ہیں مجھے ایک گرنٹی تھی کہ اچھی گفت کو ہوگی میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کیا ہم چینج کیسے لاسکیں دیکھیں میں نے بھی یہ پاکستان میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے ہم صرف کرتے رہیں گے کہ نہیں پاکستان کے لوگ نہیں ٹھیک یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک کوئی نہ کوئی ہم نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہم نے بھی پاکستان کی عزت کے لیے پاکستان کی ڈیویلومنٹ کے لیے کچھ کرنا ہے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ برائی اتویہ دیکھیں اس کو ہاتھ سے روکیں نہیں تو زبان سے کم از کم دل میں برا جانے تفاصیر جتنی میں نے علماء سے سنی ہے ہاتھ سے روکنے کا کام ہے یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں لاو انفرپنٹ ایجنسیز ہیں پولیس ہو گئی آرمی ہو گئی ہم یہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے ٹھیک ہے لیکن اویرنیس کو لے سکتے اویرنیس کے ساتھ لے کے آنگے ہمارا کام ہے اگر میں کچھ باتیں جانتا ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی جانے یہ بات یہاں پر غلط ہے مجھے یوں لگتا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے تھی اگلے بندوں کو سمجھائیں نہیں مانتا وہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ بھی یہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہدایت ان کے لیے ہے جو اس کے طلبگار ہیں اور سال سے اللہ بھی قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ میں ان کو ہدایت نہیں دیتا جو نافرمان ہوتے ہیں اور نافرمان وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں نہیں مانتا جو میں نہیں مانتا ہمیں ہمیں شایئے مائنڈ رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی ہماری میسٹیک ہے اسے ایکسیپٹ کریں جو گلتی ہے اسے بہتر کریں ایزے نیشن نیبر سے سیکھنا چاہیے انڈیا سے سیکھنا چاہیے اوپن لی کے آکے ہیں بلکل سیکھنا چاہیے بلکل سیکھنا چاہیے چاہیے وہ کوئی بھی ہے ہے چاہے وہ غیر مسلمی کیوں نہیں ہیں مولا علیلہ السلام فرماتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں کہ حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے اس کو لے لو چاہے وہ تمہیں کافر سے ملے اگر مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں وہاں برابر میں کیا ہیں پھر حکمت کی بات کہیں سے بھی ملتی ہے آپ کو یاد ہے صفحہ دار ارکم جب بنا تھا نبی پاک کے دور میں تو جب قیادی قیاد ہو گیا تھا فتح مکہ کے بات تو پاک سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھانا سکھائیں تو نہ لکھنا سکھا دیں ہم آپ کو حضار کتے دیں گے حالانکہ نبی پاک کے بارے میں اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو مولنم بنا کے بھیجیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں وہ نون مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں جس لیے یہ علم پر زور تھا اور وہ حدیث تو آپ کو مجھے بھی بھی یاد ہوگی کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے تو اس لیے اپنے لوگوں کے اندر کوئی کام نہ کریں یہ ایک ریکویسٹ ہے ہمارے پولٹیشن کے اندر بھی کہ کوئی نہ کریں کام کچھ نہ کریں صرف جو ایجوکیشن ہے پاکستان کی اس کے اوپر کام شروع کر دیں اور اصل ہسٹری بتائی جائے اصل ہسٹری بتائیں کہ ہم لوگ کیا تھے ہمارے ہیروز کون ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں کچھ نہ کریں صرف ہیلتھ بھی چھوڑ دیں حالانکہ صحت سب سے پہلے ہوتی ہے میں کہتا ہوں صحت کو بھی چھوڑ دیں ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں ان کو تعلیم دیں ان کو کنٹ پھر پڑھنا سکھائیں ان کو بتائیں کہ تعلیم کسی کہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو پڑھنا آئے ان کو سمجھ آئے کہ دنیا کندر چلنا کیسے آپ نے اور آپ دیکھیں کہ یہ ملک درکی کیسے جائے گا بہت اچھا لگا بات کر کے دل کر رہا تھا مزید بات کروں لیکن ڈیفینیٹلی ان کے کھانے کا بھی ٹائم ہے کھانے کے لیے آئیں بہت شکریہ سار اچھا لگا آپ سے بات کر رہا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا نام میرا نام شہباز ملک ہے کیا کرتے ہیں سارا میں کمپوزنگ کرتا ہوں کمپوزنگ کرتے ہیں زبردست جس ویڈیو جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے اگر پاکستان کی بات کریں کرائیسیز کی بات کریں پاکستان میں اوائی سی فیفٹی سیون میمبرز ہیں ہمیں وہ ملکے کرائیسیز سے کیوں نہیں نکال دیتے ہم کیوں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کبھی فرانس کبھی ہم جاتے ہیں چائنہ کے پاس اسلامی کنٹریز کیوں نہیں نکال دیتے ہمیں دیکھیں آپ کا سوال تو بڑا خوبصورت ہے اور یہ خواب بھی بڑا خوبصورت ہے مگر حقائق جو ہیں وہ خوبصورت نہیں ہیں وہ بڑے طلق ہیں مطلب یہ کہ جو لو جو ممالک دوسرے غریب اور پسپاندہ اور کمزور معیشت والے ممالک کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں اور ان کے اپنے مسائل ان کی جو مطلق الانان حکومتیں ہیں ان کی جو عامریتیں ہیں اور خاندانی بادشاہتیں ہیں ان کا تحفظ ان کا اصل مسئلہ ہے اور ان کے تحفظ کے لیے وہ آئی ایم ایف کی جو عالم گیر سام راجی طاقتیں ہیں ان کے وہ محتاج ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے وہ اپنا پیسہ ان کے بینکوں میں رکھتے ہیں انہیں ابلائز کرتے ہیں تو پھر وہ انہی کی پریسی پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپس میں مسلم ممالک کی دستگیری کر کے ان کو طاقتور کرنے سے انہیں کیا اثر ان خاندانوں کو ٹھیک ہے نا جی تو وہ آئی ایم ایف کو اپنا پیسہ دیتے ہیں آئی ایم ایف سے ہم ان کا پیسہ یعنی کہ مسلمان مسلمانوں کا ہی پیسہ سود بھی لیتے ہیں اور آئی ایم ایف ہمیں سود بھی دیتا ہے اپنی شرائط بھی منواتا ہے اور ہماری جو عسکری صلاحیت ہے اس پہ بھی وہ قدغن اور رکارٹیں کھری کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک عالم گیر نظام ہے یہ آپ نے بڑی حیرت والی بات کی ہے کہ ہم جو پیسہ آئی ایم ایف سے لیتے ہیں وہ اسلامی کنٹریز کا ہوتا ہے ہاں جی اکثر جو ہے عرب ممالک آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عرب ممالک کا ہی پیسہ یہ سویزر لینڈ اپنا سویز بینک میں امریکہ میں جو بڑے بینک ہیں عالمی بینک ان پر زیادہ انحصار عرب ممالک کے پیسے کا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر پاکستان کی بات کرنے ریلیشنز کی مطلب ہم اپنے نیبرز میں جو اسلامی کنٹریز ہیں یا اس کے علاوہ اور حال جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ریلیشنز کی بات کریں اور ساتھ ہی جو انڈیا ہے ان کی ریلیشنز بات کریں اسلامی کنٹریز کے ساتھ پہلے یو ای نے انہیں ہائی ایس نیشنل اوارڈ دیا ٹھیک ہو گیا اور ابھی ایجپٹ میں ان کے پرائیم نیسٹر گئے ہیں جہاں پہ ان کے پریزیڈنٹ نے ہائی ایس نیشنل اوارڈ انہیں دیا ہے کیا وجہ ہے کہ سارے اسلامی کنٹریز ان کی طرف زیادہ جکاؤ نظر آ رہا ہے موسلی بزنس پوائنٹ آف یو سے خاص طور پہ دیکھیں اسے آپ مادیت پرستی کہلیں مفاد پرستی کہلیں جس طرح وہ آئی ایم ایف اور ان لوگوں سے قریب ہیں اور مسلم ممالک سے دور ہیں اسی طرح اسی نکتہ نظر سے وہ بھارت کو بلائج کرتے ہیں بھارت کو خوش آمد کرتے ہیں اور وہ ایک عالم گیر بہت بڑی منڈی ہے اور اس کے ترجارچی فواید ہیں ایک سستی لیبر ہے تو ان چیزوں کو وہ سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی اسلام کا یا اسلام کی طاقت یا مسلمانوں کی طاقت یہ ان کا مقصود و مطروبی نہیں ہے چھیک ہے لاس میں بس یہ بتا دیں باری سٹارٹ ہوگی ہے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے بولا کہ وہ بہت بڑی منڈی ہے ہم بھی تو دنیا کے پانچ میں اور چھٹے تقریبا پانچ میں چھٹی بڑی عبادی ہیں ملک کنٹری ہیں عبادی کے لحاظ سے تو ہمارے ساتھ بھی ریلیشن بہتر کر لیں یہ تو ایک سادہ سی بات ہے کہ ہم ان کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری معاشی جو اکانمی ہے ہاں اور جو ان کی طلب ہے اشیاء کی وہ ہمارے سے آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کنا زیادہ ہوگی ٹھیک ہے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اسلامی عسکری طاقت ہیں اسلامی بام رکھتے ہیں تو یہ بزاتے اسلامی بام رکھتے ہیں ہاں یہ بزاتے خود ایک بہت بڑا جرم ہے انٹرنیشنل طاقتوں میں تو وہ میں ہر صورت یہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ ادم استحقام کا شکار ہیں ادم مشہد کا شکار ہیں چلیں انٹرنیشنل طاقتوں کی میں بات ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ جی چاہے نان مسلم کنٹریز یہ چاہتے ہیں لیکن اسلامی کنٹریز کیوں تو وہ ان کے دستے راستہ نا جی اسلامی کنٹریز جانا ہے اگر ایڈ دی اینڈ یہ بات کنکلیوڈ ادھر ہوتی ہے کہ اسلامی کنٹری ہوں یا نان اسلامی کنٹریز وہ سب مل کے پاکستان کے گئے ہیں پاکستان کے جو حکمران ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں پاکستان کے حکمران بھی پاکستان کے گئنسٹ ہیں اسلامی کنٹریز بھی پاکستان کے گئنسٹ ہیں اور نان اسلامی کنٹریز ایک میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ جو ہماری بجلی کا جو حال ہے یہ ان لوگوں نے ہمارے حکمرانوں نے معایدے کی ہیں کہ ہمیں اپنی پانی سے بجلی گیس سے بجلی کوئلہ یا دوسری ہم بجلی کے منصوبے نہیں بنا سکے اور جو انٹرنیشنل آئی پی پیز ہیں انہیں ٹھیکے دے کے اور ان کے آتھوں ہم یرگمال بن گئے ہیں تو یہ کیا ہے اچھا دنیا چال رہی ہے ٹریڈ پہ آپ نے بولا ہے کہ اسلامی کنٹریز اس لیے ریلیشن بہتر کر رہی ہیں انڈیا کے ساتھ کہ ٹریڈ کر سکیں منڈی بڑی ہے تو ہم ٹریڈ کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہم نے ٹریڈ ہوئے ہیں بھارت مشرق وستہ اور یورپ تک ان کے انڈسٹری جو ہے نا وہ سلطنت چلی گئی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کی جو ہے نا وہ سب سے واپس ہوگے تو واپس اپنے گارہ آگئے ہیں دنیا میں اسلام وہ جنس ہے وہ ایکسپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں انڈیا کی چیزیں ایکسپورٹ پوری دنیا میں کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ حکمرانوں کا مسئلہ دعا کریں کہ اچھے حکمران ہمارے حکمرانوں میں ان کے حکمرانوں میں فرق ہے یہی فرق ہے کہ وہ کھاتے بھی ہیں مگر وہ اپنے مولک کا سودہ کر کے نہیں کھاتے یہ کھاتے بھی ہیں اور سار کہتے ہیں کہ یہ مولک مفاد کو بھی جو ہے نا بیج دیا جائے یہ ایک مال بنا دیا جائے عوام کو تو ایتے تو پھر اسی طریقے سے ہم کرائشز کا سامنا کرتے رہیں گے چینج آنا تو ہاں تو یہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں بس ٹھیک ہو گیا چلیں جی اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر اسلام علیکم آپ کا نام کاشر سکھیرا کیا کرتے ہیں سر آپ میں مارکیٹنگ سے ہوں مارکیٹنگ